اچھا بھائیو آج آپ کے بھائی کے ساتھ ہوگی ایک سکیم تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی خیال کرو اس چیز کا مجھے آج صبح ایک کال آتی ہے موبائل نمبر سے کہ میں کیپٹن بات کر رہا ہوں اپٹا بات سے خوش ٹیررس کے ایٹی ایم کارٹ پکڑے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی ویریفیکیشن کروا دیں آپ کو ایک نمبر سے کال آئی گی اس نے فان بند کیا تھوڑی دیر بعد مجھے ایک اور سیل نمبر سے کال آئی جس نے ویٹس ایپ پہ کال کی مجھے اور اس کا جو ڈی پی تھی نا اس پہ آئی ایس آئی کا لوگو بناوا تھا وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اس کے پاس میرا سین ایسی نمبر میرا بینک اکاؤنٹ نمبر سب خوش تھا انہوں نے مجھے ایک سٹیٹ بینک کا لنک سینڈ کیا اور کہا اسے اوپن کریں اور اس میں آپ جو موائل ایپ یوز کر رہے ہیں مزان بینک کا اس کا آئی ڈی پاسورڈ لکھیں میں نے کہا پاسورڈ تو میں نہیں بتا سکتا وہ کہتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا نہیں تو ہم آپ کو ایف آئی ایسے کال کروائیں گے میں نے نہیں بتایا تو مجھے ایف آئی ای کی طرف سے کال آگی وہ کہتے ہیں میں ایف آئی ایسے بات کر رہا ہوں ڈیر نائن نمبر تھا میں نے کہا میں کیسے یقین کروں آپ ایف آئی ایسے بات کر رہے ہیں کہتے ہیں گوگل پر ٹائپ کریں آپ گیجس نمبر سے کال آپ کو کی گئی ہے جب میں نے ٹائپ کیا تو واقعی وہ ایف آئی ای کا نمبر تھا خیر میں نے ان کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو مزان بینک سے کال کرواتے ہیں پھر مجھے مزان بینک کے ایکشوال جو ان کا ہلپ لائن کا نمبر ہے مجھے اس سے کال آئی کہ آپ ایف آئی ای والوں کو ساتھ تعاون کریں یہ واقعی میں پاکستان آرمی والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی ڈیٹیر ان کو دیں انہوں نے مجھے اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا کہ بیک ٹو بیک مجھے کالز آ رہی تھی میں نے ان کے ساتھ اپنا آئی ڈی پاسورٹ شیئر کر دیا جیسی میں نے پاسورٹ شیئر کیا تو میرے ایک آنڈ میں کوئی کوٹی ون تھاوزن تھے وہ دو ڈیفرنٹ نمبر پر ٹرانسفر ہو گئے اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ ہولٹ کریں اور کسی سے تین لاکھ رپیہ اور مانگوائیں کیونکہ پاکستان آرمی انفلیشن کو کور کرنے کے لیے پچیس لاکھ رپیہ جس کا کاؤنڈ ویریفائی ہو رہا اس کو سینڈ کر رہی ہے جو آپ کی ڈیڈیکشن ہوگی یہ ہورٹی ون تھاوزنڈ کی یہ بھی آپ ہم ساتھ سینڈ کر دیں گے جب اس نے یہ بات کی تو مجھے لگا کہ یہ سکیم ہی ہے اور میں پھنس کیا ہوں بری طرح سے خیر میں نے کال انڈ کی اور میں نے میزان میں ہیلپ آئین پر کال کر کے انہیں ساری ریٹیل بتائی وہ لینک اور وہ نمبر بھی شیئر کیے تو مجھے وہاں سے پتہ لگا کہ یہ بسیکلی ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھ کے واردہ تک ڈالیئے انہوں نے اور یہ سافٹر یوز خیر رہے ہوتے ہیں جس میں کالر آئی ڈی جو ہے نا آپ کی پاس جو آتی ہے جو کال آتی ہے اس پر سی ایل آئین پر ایف آئی اے اور یہ ان کا میزان میں ان کا ایکچول نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے جبکہ بیک پہ یہ کال جو نمبر ہے وہ کوئی اور شو کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں بیسیکلی لیکن آپ کے پاس ایکچول نمبر شو ہوگا میزان بینک کا بھی اور ایف آئی اے کا بھی تو خیر میں نے کمپلین کروا دی ہے وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے تو ہم ریفرنڈ کروا دیں گے ایٹیم میرا بلوک کی ہے وہ نیا ایشو ہوگا اکاؤنٹ بھی میرا رسٹیکٹ ہوئے تو میزان بینک فالے کہتے ہیں کہ ایسے کیسز بہت زیادہ آرہے ہیں کیونکہ ایک بڑا کامیاب ان لوگوں نے کام سٹارٹ کی ہے جس کے اوپر بڑے لوگ ٹیپ ہوئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایف آئی اے کا نمبر آرہ ہے میزان بینک کا بھی ایکچول نمبر آرہ ہے تو واقعی میں یہ ٹھیک کال آگی جبکہ اس کیم ہے